تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست الہنگانہ کے ہیلتھ منسٹر ہر اشراعوں سے گزارش کی گئی ہے کہ بڑے بڑے وارڈز کو لوک کیا گیا ہے اور صحیح طریق سے سہویات بھی نہیں پہنچائی جا رہی ہے گویا کہ اس دواقانے کی تعمیر اور مرمت کرنے پر توجہ دینے کے سخت ضرورت درکار ہے آئیے جانتے ہیں تفصیلات ہائی ٹیک ٹی وی کے جانب سے مزید انہوں نے کیا کہا ریاست الہنگانہ کے ہیلتھ منسٹر ہریش راو صاحب برحال ہیلتھ پر روز کوئی نہ کوئی میٹنگ بیان ریویو میٹنگ اور ریاست الہنگانے کی ہیلتھ کی پوزیشن کو بہتر کرنے دوا خانوں اور جتنے بستی دوا خانے ہیں یا ازلا میں جو کام کر رہے ہیں ان سب کا جائزہ لیتے رہتے ہیں جو اطلاعات صحافت کے ذریعے ملتی ہیں لیکن ہریش راو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا دوا خانے عثمانیہ جو حیدراباد کی تہذیب تمدن اور غریب بیمار لوگ جو پورے دکن کے علاقے کے ہیں ان کی شفا کا مرکز عثمانیہ دوا خانہ رہا ہے اور لاکھوں لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں تو کبھی عثمانیہ دوا خانے کے جو آج لوگ دالے ویں بڑے بڑے وارڈز ہیں اور عثمانیہ دوا خانے کی خستہ بیلڈنگ اور وہاں کے خستہ حالات کا جائزہ لے ایسا دوا خانہ جس دوا خانے میں تین تین چار چار آپریشن تھیٹرز رہتے تھے اور جس دوا خانے میں ہزاروں آپریشنز ہوا کرتے تھے آج اس دوا خانے کے کئی بڑے وارڈز کو اور خدیم بیلڈنگ کو بیلڈنگ کی تعمیری حیثیت قراب ہونے اور کمزور ہونے کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ جو ہریٹیج یا پھر سمجھئے کہ بیلڈنگ کے تعلق سے جو ادارے دیکھتے ہیں جو تینگانہ چپٹر ہے انہوں نے کہا کہ صرف بیلڈنگ کی داغدوزی کرے تو یہ دوا خانہ انٹیکٹ ہو جائے گا انٹیکٹ نے اس کا پورا جائزہ لیا تھا اور بلکہ ایک اچھا تفسرہ بھی کیا تھا کہ مریض کو صرف تھوڑی سی دوا دوری کی ضرورت ہے لیکن آپ لوگ اس کو وینٹی لیٹر پہ لاکر سمجھی کے ڈال دیئے ہیں یعنی جو بیلڈنگ ہے وہ تھوڑا سا آپ ٹیک کر کر لیں تو وہ بیلڈنگ مزید ابھی پچاس سال تک اس کو کوئی اور دھکا نہیں لگے گا لیکن اس تہذیبی تمدن اور پھر ایک باوقار دوا خانے کو ایک سازش کے تحت بند کر دینے اس کو ڈھا دینے کی کوششیں متواتر ہوتے رہی ہیں آج بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو ہائی ٹیک نیوز نے عثمانیہ دوا خانے کا جائزہ لیا اور اس جائزہ کی جو ویجلز ہیں میں نے دیکھا کہ کس طرح بیلڈنگوں پر جھاڑ اگائے ہیں کس طرح گچی اور چنہ جھڑ رہا ہے اور پھر مریضوں کا بھی صفائی کا بھی انتظام کوئی خاطرقہ وہاں نہیں ہے مارچنی کے خریب تو جا کر آپ ٹھائر بھی نہیں سکتے ایسے سیچویشن ہیں اور ایک عجیب سمجھے ہونک سیچویشن بنا دی گئی ہے جبکہ یہ سارے انتظامات بڑے خوبصورتی کے ساتھ بڑا گارڈن خوبصورت سمجھے کے ماحول آب و ہوا یہ سب کو پیش نظر رکھ کر نواب میر عثمان علی قان آصف صاحبے نے یہ دوا خانے کی تعمیر کی تھی اور اس وقت پندرہ سو بیٹ کا یہ عظیم الشان دوا خانہ تھا جو آج سے سک رہا ہے تو حیدر آبادی تہذیب اور تلنگانے کا یہ عظیم دوا خانے کو ٹیک کیر کرنا چاہیے حریش راو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ عثمانیہ دوا خانے کا مکمل دورہ کریں جو وارٹس بند ہیں اس کا بھی دورہ کریں انجینئرز کو اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں پر بلڈنگ کا معاینہ کریں پھر سے اس کو دوا خانے کو آب و تاب کے ساتھ سمجھئے کہ لوگوں کی مرکز شفا کو باخی رکھنے کی کوشش کریں اسلام علیکم